ویلکم بیک ٹو میر چینل اگر آپ کے بال بہت زیادہ وائٹ ہو چکے ہیں تو آج میں ایک ایسا ہیئر ڈائے ریمیڈی لے کے آئی ہوں جو آپ گھر پہ ہی تیار کر سکتے ہیں جس سے آپ کے بالوں کی گروت بھی لمبی ہوگی اور آپ کو کیمیکل والی چیزیں بھی یوز نہیں کرنی پڑیں گی گھر پہ ہی اپنے بال کالے کریں تین دن میں آپ کو ریزلٹ مل جائے گا ریمیڈی سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہلکی آگ پہ ایک پین لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے سرسو کا تیل اور ایک چمچ حلدی اور دو چمچ کافی اس کو اتنا پکانا ہے سب چیزیں مکس ہو جائے بلکل ہلکی آگ پہ پکائیے گا کیونکہ یہ جل نہ جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دو سے تین چمچ آپ نے رتن جو کے ڈالنے ہیں یہاں پہ میں نے دو چمچ رتن جو لیا ہے جو کہ پنسار کی دکان سے کر رہانا جنرل سٹور سے آسانی سے مل جائے گا یہ اکثر بالوں کو ڈائے کرنے میں اور کالا کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس کو آپ نے دو سے تین منٹ اور پکانا ہے ٹھیک ہے جی یہ اتنا زبردست تھے آپ کو کسی بھی کیمیکل والی پروڈکس بلکل بھی یوز نہیں کرنی پڑیں گی آپ کے بال بھی بلکل اس سے خراب نہیں ہوں گے یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو پہلے زمانے میں لوگ یوز کرتے تھے ٹھیک ہے یہ اتنے فائدہ مند ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کو ہلکی ہلکی آگ پہ پکانا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ہیئر ڈائے ہے بلکل آسانی سے گھر پہ تیار ہو جائے گا اور بہت ہی زبردست فائدہ دے گا اکثر لوگوں کے جو بال ہوتے ہیں وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بیسٹ ریزلٹ دے گا یہ ہمارا جو ہیئر ڈائے ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تھوڑا سا پانی کی طرح ہوگا یہ کیونکہ آئل ہے نا آئل آپ نے اپنے بالوں میں لگانا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چمچ اس میں ہلدی ایڈ کر دینی ہے آپ نے آمبہ ہلدی ایڈ کرنی ہے جو گھر میں ہلدی ہوتی ہے وہ بلکل بھی ایڈ نہیں کریے گا ورنہ آپ کے بال پیلے پڑ جائیں گے کیونکہ گھر والی جو ہلدی ہوتی ہے اس پر کلر بہت زیادہ ہوتا اسی وجہ سے تو آپ نے اچھے سے مکس کرنی ہے آپ دیکھیں کہ کتنا بہترین ریزلٹ آئے اس کو آپ اپنے بالوں میں اپلائے کیجئے گا جیسے آپ مالش کرواتے ہیں سر کی اسی طریقے سے ٹھیک ہے پانچ سے دس منٹ تک آپ نے مالش کروانی ہے اس کے بعد ایک گھنٹہ سر میں ہفتے میں دو دفعہ یوز کرنا ہے تین دفعہ یوز کر سکتے ہیں بیسٹ ریزلٹ ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو دوبارہ آئیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ